نحمده ونسلی ونسلم علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکة وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم کل شیئن قبل ما کانو لیؤمنو ساتھ میں پارے کے آخر میں تھا کہ مشرقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پسند اور مرضی کے موجزات طلب کرتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کے فرمیشی موجزات پورے کر دیے جائیں آسمان سے فرشتے بھی اترائیں مردے بھی دنیا میں آکر ان سے باتیں شروع کر دیں اور ہم ہر چیز ان کے سامنے کھول کے رکھ دیں تب بھی لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے کہ اگر یہ آپ کے دشمن ہیں تو ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اور ایک دوسرے کی ودد بھی کرتے ہیں علماء کرام جو دین حق کا کام کرتے ہیں ان کے دشمن بھی ہر دور میں رہیں گے علماء کرام کو ثابت قدمی کے ساتھ دین حق کی دعوت دیتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کفار اور ایمان والوں کی حالت کو مثال دے کر سمجھایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسے ہیں زندہ اور مردہ کی مومن زندہ ہے کافر مردہ کی طرح ہے اور کفر اور ایمان کی مثال کو دیا کہ ایمان ایسے ہے جیسے نور اور روشنی ہے اور کفر ایسے جیسے اندھیرہ اور ظلمت ہے معشر میں اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں سے پوچھیں گے جننا فرمانی کی تھی کیا تمہارے پاس میرے پیغمبر نہیں آئے ان نے میری آیات کو پڑھ کر نہیں سنایا کیا تمہیں قیامت کے دن سے ڈرایا نہیں تھا یہ اطراف کریں گے لیکن ماں اطراف کرنا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْصِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِهَا وِذَا مِمْ هَذَا لِشُرَقَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَقَائِنَ فَلَا يَسْرُوا إِلَى اللَّهِ اللہ اکبر مشرقین کی عادت یہ تھی انہیں اپنی طرف سے کھیتیوں اور جانوروں میں کچھ حصہ اللہ کے لیے رکھتے کچھ مشرقین کے لیے پھر جو اللہ کا ہوتا وہ تو مشرقین کچھ حصہ اللہ کے لیے کچھ بطو کے نام پر رکھتے اور جو اللہ کا ہوتا اگر وہ ان کی طرف چلا جاتا جو بطو کے لیے تھا تو دے دیتے اور جو بطو کے نام بھرتا اس کو اللہ کے طرح والے میں کبھی بھی نہیں جانے دیتے تھے تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے اللہ کے علاوہ مشرک بطو کے نام پر بھی کھیتیاں اور جانبوروں کھا تھا جو بہت بڑا سری شرک ہے وَقَذَالِكَ زَيِّنَ لَكَسِيرِ مِنَ الْمُشْرِقِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَقَاءُ مشرکین کی جاہلانہ رسوم کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے جو شرکا تھے جن کے سوچے شریک ٹھراتے ہیں ان کو کتنی غلط باتیں خوبصورت بنا کر سمجھائیں گی تھی اس پر وہ عمل کرتے تھے بیٹیوں کو نہ حق قتل کر دیتا ہے اللہ اکبر نہ حق قتل کرتے بیٹیوں کو اپنی اولاد کو مار دیتے بیٹا مار دیتے ہیں رزق کے ڈر سے بیٹی مار دیتے ہیں آر اور عزت کی ورہ سے کہ میرا کوئی داماد نہ بنے کس قدر یہ منحوس چیز ہے رزق اللہ نے جس بندے کو پیدا کیا اس کا مقدر میں رزق بھی لکھ دیا ہے اور اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتی تو ہمیں وجود کیسے ملتا یہ بیٹیاں تو زینت ہیں یہاں آٹھ قسم کے جانوروں کو ذکر فرمایا بیڑ بکری ہونٹ اور گائے کیا ان میں سے کسی ایک جانور کو اللہ نے حرام کیا جوڑے کو حرام کیا یا جو ماں کے پیڑے میں اس کو حرام کیا کوئی دلیل ہے تمہارے پاس بغیر دلیل کہ اللہ کے حلال کی چیزوں کو حرام کہتے ہو مشرقین کی تردید کی ہے قُلْ لَا أَجْرُ فِي مَا أُوحِي لَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ تَعْمِي يَتَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَا اَوْدَمَ مَسْفُوحَا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ پھر میں پیغمبر ان کو بتاؤ کہ تم خود حلال کو حرام اور حلال کو حرام نہ کرو اللہ تعالی نے مجھ پر چیزیں حلال کی ہیں اور جو حرام ہے وہ یہ ہے مردار کو حرام کیا بہتا ہوا خون جو زبا کرتے وہ رگو سے نکلتے وہ حرام کیا خنزیر کے گوشت وہ حرام کیا جو اللہ کے غیر کے نام پر زبا کیا جائے وہ حرام کیا ہے ہر چیز خدا نے حرام نہیں کیا اپنی طرف سے حرام نہ کیا کرو قُلْ تَعَالُ اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمَ اللَّهِ تُشْرِقُوا بِي شَيْعَ وَبِالْوَالِدِينِ اِحْسَانَ یہاں اللہ تعالی نے سمجھایا کہ دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں عوامر اور نواہی کچھ کام کرنے کی ہیں اور کچھ نہ کرنے کی ہیں جو کرنے کے ان کو عوامر کہتے ہیں نہ کرنے والوں کو نواہی کہتے ہیں اللہ تعالی نے یہاں اس آیت میں دس چیزوں کا عوامر اور نواہی کے ذکر کیا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو نمبر ایک کسی کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک نہ ٹھراؤ نمبر دو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو نمبر تین اپنی اولاد کو رزق کے خدشے کی وجہ سے قتل نہ کرو نمبر چار بے حیائی اور ہر قسم کے برے کاموں سے بچو نمبر پانچ کسی بے گناہ آدمی کو نہاق قتل مت کرو نمبر چھ یتیم بچوں کے مال میں بطور خاص نجائز تصرف نہ کرو نمبر سات ناب طول میں کمی نہ کرو نمبر آٹھ عدل و انصاف کرو نمبر نو اللہ تعالی کی آہد کو پورا کرو نمبر دا صراط مستقیم پر چلو اللہ تعالی کی ذات کتنی کریم ہے کوئی انسان اگر ایک گناہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے نیک عمل کرے تو اس کے نامہ اعمال میں کم از کم اللہ تعالی دس نیکیے لکھتے ہیں قل اِنَّ صَلَاطِ وَنُسْقِ وَمَحْيَا يَوَمَاتِ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ آپ فرمائیں میری نمازیں میری عبادات قربانی میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لئے ہیں یہ امت کو درست دیا گیا ہے کہ جب پیغمبر کا سب کچھ اللہ کے لئے ہے تو تمہارا سب کچھ بھی ایک اللہ ہی کے لئے ہونا چاہیے سورہ آراف آراف حد فاصل کو کہتے ہیں یہ دیوار ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برے عمال برابر ہیں اسی آراف دیوار کے اوپر ہوں گے جب جہنم کو دیکھیں گے تو اللہ سے پناہ مانگیں گے جنت کو دیکھیں گے دائیں طرف تو جنت میں جانے کی تمنہ کریں گے بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے اسی آراف کے نام پر سورت سورت العراف ہے کتاب ان انزل علیک اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ نہ ہو ان کے الزامات سے دل تنگ نہ ہو ان کی تردید سے دل تنگ نہ ہو آپ کا کام درانا ہے بس آپ دراتے رہیں اور ایمان والوں کو سمجھاتے رہیں اور نصیت فرماتے رہیں قیامت کے دن اچھے اور برے عمال کا وزن کیا جائے گا اور وزن کی بنیاد اخلاص ہوگی جس قدر عمل میں اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر عمل وزنی بھی زیادہ ہوگا اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا آدم علیہ السلام کو اللہ علیہ مسجودِ ملائک بنایا سب نے سجدہ کیا شیطان نے نہ کیا تو مردود ہو گیا آدم علیہ السلام جنت میں رہے پھر جنت سے زمین پر اتارے گئے اللہ سے دعا مانگی اللہ تعالی کی دعا کو قبول فرمایا اور بتایا کہ آدم اور اولادِ آدم کا دشمن ہمیشہ کے لئے شیطان ابلیس ایسے تم خود کو بچاؤ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سواتکم وریشہ ولباس التقوازالی کا خید یہاں فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے بھول گے جس درخت کو کھانے سے منع کیا کھا لیا آدم علیہ السلام کا لباس جنت میں اترا پتوں سے اپنے لباس کو ڈھاپ لیا بلاخر آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا اور بتایا گیا کہ ظاہری لباس بھی ہے لیکن باطنی لباس تقوی کا سب سے آلہ لباس ہے ظاہری لباس کا بھی احتمام کرو اور باطنی لباس تقوی کا بھی احتمام کرنا ہے یا بنی آدم خضوزینتکم عیندہ کل مسجد مشرقین کی ایک گندی عادت یہ تھی جب بیت اللہ کا تواف کرتے تو ننگی ہو کر کرتے بتایا گیا کہ جرم نہ کرو بیت اللہ کا تواف کپڑے پہن کر کرنا ہے کپڑے پہن کر کرنا ہے ننگے بیت اللہ کا تواف مت کرو علماء کرام نے اس آیت کے تارے لکھا ہے کہ ننگے سر نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے نماز پڑھیں تو سر دھام کر پڑھیں ٹوپی یا پگڑی لے کر اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں امان والوں کو تو سلی دی ہے کہ ہم وہی حکم وہی حکم دیتے ہیں جو بندے کی اختیار میں ہے بندے کی حمد اور وسط سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کوئی حکم نہیں دیتے مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا اہل جنت اہل جہنم سے کہیں گے اللہ نے ہمارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا تھا ہم نے سچا پایا جنت مل گی تمہارے ساتھ جہنم کا وعدہ تھا تم بتاؤ خدا کا وعدہ کیسا ہے وہ کہیں گے ہم نے بھی سچا وعدہ پایا ان کو بھی جہنم مل گی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو چھے دنوں کی مقدار میں پیدا فرمایا یعنی جتنی مدت چھے مہینوں کی ہوتی ہے اتنا وقت لگا اس کا معنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو کن کہہ کر فورا بھی فرما سکتے تھے لیکن یوں نہیں اللہ نے جو کہ دنیا کے نظام کو تدریج کے ساتھ فرمایا شیئن فشیئن تدریجا سٹپ بے سٹپ تو اللہ تعالیٰ نے یوں آسمان و زمین کو بھی چھے دنوں مقدار میں پیدا فرمایا سم مستویٰ علیہ العرش پھر اللہ کی قدرت اور طاقت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی غالب ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش پر غلبہ ہے اللہ تعالیٰ پر مستوی ہے اس کا معنی یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر رہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہیں کوئی خاص جگہ ایسی نہیں جس کے بارے میں کہ اللہ فلا جگہ پر ہے عرش پر فرش پر زمین پر آسمان پر دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ پر اللہ کی ذات موجود ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَيَا قُوْ مِعْبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰہٍ غَيْرُ یہاں سے لے کر آخر پارے تک اللہ تعالیٰ نے بطور خاص پانچ انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوت علیہ السلام اور شعب علیہ السلام ان کی قوم نے شرک بھی کیا جرائم بھی کیا یہ نبی اپنے قوم کو سمجھاتے رہے قوم نہیں سمجھی تو عذاب کے اندر برباد ہو گئی اللہ تعالیٰ میں شرک کفر اور برے عمال سے محفوظ رکھے باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی